رحمہ الرحیم ایک کوئسن کیا کہ یہ بعض لوگیں کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کہنا یوں چاہیے کہ جتنے بھی رشتے وغیرہ ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتے ہیں جو ازلی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی فیصلہ فرما لیا ہے کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی اب اس کو آسمانوں کی طرف منصوب کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اگر اس عقیدے کے ساتھ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام فرشتے آسمان سے لے کر ہی نازل ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے سمت کا تعین نہیں ہے لیکن نزول آسمان سے ہی ہوتا ہے اس میں اللہ کا راز ہے اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلے کی تبدیلی چاہتے تھے تو آپ نے تقریباً تیرہ ماہ تک آسمان کی طرف بار بار آپ دیکھتے تھے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدہ صحیحہ کے مطابق کسی سمت میں نہیں ہے کسی جگہ میں نہیں ہے کیونکہ یہ سمت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یا جگہیں یہ سب کی سب مخلوق ہیں ان کو بعد میں پیدا کیا گیا ہے اول سے تو نہیں تھی لیکن اللہ کی ذات و صفات تو ہمیشہ سے ہے تو اس لئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور یہ چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا کیا اس کے لئے اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ تھا کیونکہ یہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے چھ جہات بھی مخلوق ہیں جو بعد میں پیدا کی گئی لہذا اگر کوئی اس اعتبار سے کہتا ہے کہ احکام چونکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں اس لئے اس نے کہہ دیا کہ جی رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن خدا نہ خواست اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے اور وہ وہاں پر رشتوں کو تیہ کر رہا ہے تو یہ غلط نظریہ ہے تو بہتر یہی بات ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزل سے فیصلے فرما دی ہیں مخلوق کے لئے اسی کے تحت رشتے آپس میں ہوں گے کوئی رشتہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو توڑ کر یہ اس کے خلاف ہو جائے اب چونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے کس کا رشتہ کس کے ساتھ تیہ کر دیا ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنے کی اجازت ہے کہ ہم اس کے لئے وظیفہ بھی کر سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں رشتے بھیجتے ہیں بات چیت چلتی ہے باقاعدہ اس لئے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بلکل آخری کنارے پر آ کر رشتہ ٹوڑ جاتا ہے اور بعض اوقات وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور پلک جفکتے نکاح ہو جاتے یہ سب اللہ کی فیصلے سے ہو رہا ہے